موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیوڈیو کے ساتھ میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا گیا بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ بندوق ساتھ رکھ کر ڈائیلوگ کی بات نہیں کی جا سکتی ہمیں اشتیال دلانا چاہتے ہیں لیکن ہم پور امن رہیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف ستا کے موہدے کے لیے اہم پیشرف نئے کرس پروگرام کے لیے مذاکرات میں اسٹاف ستا کے موہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا آئی ایم ایف کی بجلی و گیس ٹیریف میں اضافے پیٹرولیم پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی لگانے کی تجویز عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی پیمرہ اور سیکیٹری اطلاعات کو نوٹس جاری پی اے فیوجے کی نوٹیفکیشن کل ادم قرار دینے کی درخواست پی اے فیوجے نے استدعہ کی کہ پیمرہ کو انسانی بنیادی حقوق کے خلاف کوئی بھی نوٹیفکیشن یا حکم دینے سے رکا جائے پاک ترک باہمی تجارت پانچ ارب ڈالر کرنے کا عظم ہے ترک سفیر کا کراچی پریس کلپ کا دورہ ترک سفیر کا کہنا تھا کہ ترکیہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے سن سمیت ملک کے دیگر حصوں میں سورج آگ برسانے لگا گرمی مزید بڑھنے کی پیشنگوئی ہیٹ ویپ کا پہلا اسپیل شروع کراچی میں شہری نڈھال شدید گرمی کی لہر آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقا www.ecofreshcanada.ca or at Amazon work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration امریکی سینٹ کے تقریباً ایک چوتھائی ارکان نے کینیڈا کے دفاع اخراجات کی ستاہ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کو ایک غیر معمولی تنقیدی خط بھیجا ہے اس حوارے سے مزید جانتے ہیں امریکی سینٹ کے تقریباً ایک چوتھائی ارکان نے کینیڈا کے دفاع اخراجات کی ستاہ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کو غیر معمولی تنقیدی خط بھیجا ہے انہوں نے ٹوڈو پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس موسم گرمہ کے نیٹو سربراہی اجلاس میں اتحاد کے دینی نہ اخراجات کے حدد تک پہنچنے کے لئے کینیڈا کے عظم کو پورا کرنے کے منصوبے کے ساتھ آئیں جمعیرات کو بھیجے گئے نوٹ میں سینٹرز نے اس لمحے کو نیٹو کی تاریخ کا خطرناک ترین لمحہ قرار دیا جس میں متعدد برعظموں میں تناؤ ہے ان کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے خط میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا دفاع اخراجات میں زافے کے لئے فوری آبام آئینی اقدام کیے وغیر اتحاد کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے گا تمام نیٹو اتحادیوں اور آزاد دنیا کو نقصان پہنچے گا سینٹرز نے نوٹ کیا کہ کینیڈا کا منصوبہ دفاع اخراجات کو جی ڈی پی کے صرف ایک اشارہ سات فیصد تک لے آئے گا نیٹو اتحادیوں کے دو فیصد حدہ پر اتفاق کرنے کے دو دہائیوں بعد جسے نیٹو نے کم سے کم شراکت کے طور پر بیان کیا ہے انہوں نے تجویز پیش کی کہ جولائی میں واشنگٹن میں نیٹو کے آئندہ سربراہ اجلاس میں یہ مسئلہ سر اٹھا سکتا ہے اگرچہ یہ خط قانون سازوں کی طرف سے آیا تھا نہ کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اس پر درجن بھر ڈیموکریٹس نے دستخط کیے تھے جن میں سے کچھ کا وائٹ ہاؤس سے قریبی تعلق تھا خط میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے آخر میں جب امریکہ آنے والے سال کے لیے ترجیحات تیہ کرنے کے لیے دوہزار چوبیس نیٹو سربراہ اجلاس کی میز بانی کرے گا تو ہم آپ کی حکومت آر نیٹو کے ہر رکن سے توقع کریں گے کہ جو دو فیسر دفاع اخراجات کی حد کو پورا نہیں کر پائے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے کوئی منصوبہ تیار کریں گے کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت انڈی پی نے غزہ سودان میں پھسے رشتہ داروں کے لیے دوبارہ اتحاد سست پروگرام کے لیے لبرلز کو تنقید کا نشانہ بنایا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت انڈی پی نے غزہ سودان میں پھسے رشتہ داروں کے لیے دوبارہ اتحاد کے سست پروگرام کے لیے لبرلز کو تنقید کا نشانہ بنایا انڈی پی نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ مہینوں پہلے مطارف کرائے گئے اقدامات کو گھناؤنی شکل دے رہے ہیں جن کا مقصد سودان اور غزہ کی پٹی کے تنازات والے علاقوں سے کینیڈینوں کے رشتہ داروں کو محفوظ مقام پر لانا تھا انڈی پی امیگریشن کی نقاط جینی کون نے پارلیمنٹ ہلپر صحافیوں کو بتایا حکومت کے خصوصی امیگریشن اقدامات کے ذریعے کوئی بھی شخص محفوظ نہ ہو سکا ہے یہ شاید ہمارے سامنے سب سے زیادہ ہنگامی حالات میں سے ایک ہے جس پر حکومت کو کاروائی کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے تین کینیڈینوں کو بیلوں نے موک فسے رشتہ داروں کے ساتھ بات کی جنہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو زندہ رہنے میں مدد کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کیے ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنے رشتہ داروں کو خصوصی ہنگامی پرگراموں کے ذریعے اسپانسر کرنے کی امید کی تھی جو ان کے پیاروں کو تحافظ تک پہنچانے کے لیے بنائے گئے تھے بشرت یہ کہ وہ کینیڈا پہنچنے پر ان خاندان کے افراد کی مدد کر سکیں امیگریشن کے وزیر مارک ملر کے دفتر نے اس تنقید کا فوری جواب نہیں دیا انڈی پی کی درخواست پر پارلیمنٹ میں پیش کی گئی دستاوی ذات سے پتا چلتا ہے کہ کینیڈا نے اسرائیل سے درخواست کی تھی کہ غزہ کے کل تین سو چار افراد کو خاندانی اتحاد کے پروگرام کے تحت علاقہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے کینیڈا نے تقریباً چار ہزار چار سو سرسر فلسطینیوں کو پروگرام کے لئے درخواست دینے کی اجازت دی ہے حالانکہ بہت سے فلسطینی علاقے سے فرار ہونے میں ناکام رہے ہیں کون نے کہا کہ لیبریس نے اغوانوں کی ہنگامی آبادکاری کے دوران کی گئی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا اور بیروکریٹک رکاوٹے لوگوں کو تنازات کے علاقوں میں مرنے کے لئے چھوڑ رہی ہیں انہوں نے کہا وہ صرف بہران سے بہران کی طرف پڑھتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اس حوارے سے مزید جانتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے رہائشی اس ویکنڈ سورج کی روشنی اور بارش کے امتزاز کی توقع کر سکتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق ہفتے کے روز شہری بنیادی طور پر عبرالود آسمانوں کی توقع کر سکتے ہیں جس میں صبح دیر سے اور دوپہر تک بارش کے ساٹھ فیصد امکانات ہیں ممکنہ طور پر گرد چمک کے ساتھ طوفان کا بھی امکان ہے ہفتے کے روز دن کے عقاد میں شہر کا درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جو رات کے عقاد میں سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا اتوار کے روز شہر میں پچیس ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سورج نکلا رہے گا جبکہ رات میں بادل چھٹ جائیں گے بارش کا ساٹھ فیصد امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا بارش کا سلسلہ منگل تک جاری رہنے کا امکان ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ بینل اقوام فوجداری عدالت کے دائرے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اولاف شولز کے ترجمان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی جانب سے جنگی جرائم کا مرتقب قرار دیے جانے کے بعد اگر اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نتنیاہو جرمنی میں داخل ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا صدر جو بائیڈن نے الزام آیت کیا کہ ہماس سے پہلے دراندازی کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین پر حملہ کیا جس کے جواب میں اسرائیل نے کاروائی کی ہماس خواتین اور بچوں کو اڈھال بنا رہے ہیں عالمی خبر اس ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیل کے وزیر آزم اور وزیر دفع سمیت ہماس کے تین رہنماؤ کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استعداد پر کہا ہے کہ اسرائیل اور ہماس کے درمیان کوئی متاقت اور برابری نہیں ہے یاد رہی کہ بنگلہ قومی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر آزم اور وزیر دفع سمیت ہماس رہنماؤ یہیہ سنوار اسماعیل ہنیا اور محمد دیف کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی اس درخواست کو اسرائیل نے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا جبکہ امریکہ سمیت اس کے اتحادی نے سخت رد عمل دیا تھا دوسری جانب جرمن چانسلر آل آف شولز کے ترجمان سٹیفن ہیبر سٹریٹ میں تصدیق کی ہے کہ قانون کی بازداری کی جائے گی اور اسرائیلی وزیر آزم کو جرمنی میں داخل کی صورت میں گرفتار کر لیا جائے گا جرمنی کا بیان برلن میں اسرائیلی سپیر رو پروسور کی جانب سے جرمنی کو آئی سی سی کا مذکورہ فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اس سے قبل برطانوی پروسیکیوٹرز کریم خان نے اعلان کیا تھا کہ منتن یاہو اسرائیلی وزیر دفاع یوگ گیلنٹ کے ساتھ ساتھ ہم آز کے سربراہ یحیہ سنوار کی گرفتاری کے لیے کوشش کریں گے اسپین کی جانب سے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے یروشیلم میں اسپینش کانسل خانے کے ساتھ تعاون ختم کر کے سفارتی سرگرمیاں روک دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسپین کی جانب سے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے یروشیلم میں اسپینش کانسل خانے کے ساتھ تعاون ختم کر کے سفارتی سرگرمیاں روک دیں جبکہ کولمبیا کے صدر گزٹاو پیٹرو نے فلسطین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے مغربی کنارے کے شہر راملہ میں سفارت خانہ کھولنے کا حکم دے دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ پر وحشیانہ بمباری میں ہزاروں انسانی جانوں کے زیا پر چلی اور بولیویا کی طرح کولمبیا نے بھی روامہ کے آغاز پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیئے تھے جس کے بعد اب کولمبیا کا فلسطین میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان سامنے آیا ہے کولمبیا کے وزیر خرجہ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدق اسٹاو پیٹرو کے حکم پر فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کے انتظامات مکمل کر لیا ہیں سفارت خانہ مغربی کنارے کے شہر راملہ میں کھولا جائے گا یاد رہے کہ کولمبیا کے صدر نے گزشتہ برس فلسطینی سفیر روف المالکی سے ملاقات میں ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کی خواہش رکھتے ہیں ایک روز قبل ہی یورپی ممالک اسپین نوروے اور آئیلینڈ نے فلسطین کو بتا اور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے وغیر مرشی کے وسطہ میں قیام آمن کا تصور نہ کھسیر ہے تاہم اس پر اسرائیل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان ممالک سے اپنے سفیر اور ایلچیوں کو واپس بلالیا تھا البتہ سعودی عرب نے اس اقدام کی حمایت کی جبکہ امریکی صدر نے ازرائیل سے دوستی نبھاتے ہوئے اسے جلبازی قرار دیا دوسری جانب ازرائیلی وزیر خارجہ یا ازرائیل کوجن سے مائکرو بلوگنگ ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں اسپین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یروشی اللہ میں ان کے کانسل خانے کو خدمات فراہم کرنے سے موزرت کر لی ہے ازرائیلی وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ یروشی اللہ میں اسپانوی کانسل خانے کے فلسطینی نمائندوں کے ساتھ روابط کو بھی منقطع کر دیا گیا فلسطینی نمائندوں کو بھی اسپین کے کانسل خانے کے ساتھ کام سے روک دیں گے واضح رہے کہ فلسطین کا تسلیم کرنے پر ازرائیل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نوروے اور آئرلینڈ سے اپنے ایلچی اور سفیر واپس بلالیے تھے اور آج اس میں ان کے کانسل خانے کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی محضبان محرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی